بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ سے شیئر کروں گی چیزی ہیلاپینو کون ساموساس جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے یہ اس ریسپی کو آپ ضرور رمضان میں ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ بلک میں بنا کر فریز کر سکتے ہیں پندرہ دن سے لے کر ایک مہینے تک یہ بہت آرام سے فریزر میں رہ جاتے ہیں تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں یہاں پر میں نے سب سے پہلے چکن لے لی ہے بونلس 500 گرامز اور اس کو اس طرح بلکل چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اب ہم ایک پین میں تھوڑا سا آئل لے لیں گے دو ٹیبل اسپون کے قریب ہے اور ایک چھوٹے سائز کی پیاس کو میں نے چاپ کر کے اس میں ایٹ کر دیا ہے پیاس تھوڑی سی کلر میں چینج ہو جائے گی تو ہم یہاں پر چکن ایٹ کر دیں گے اور تیز آج پر اسے پکائیں گے تاکہ اس کا پانی جلدی خوشک ہو جائے جیسے ہی تھوڑا سا پانی اس کا ڈرائے ہو جائے گا اور چکن کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم یہاں پر ادرک لیسن ایٹ کریں گے ایک ٹیبل اسپون ادرک لیسن کا پیس شامل کر دیں میں نے فروزن شامل کیا ہے ہری مرچے چاپ کر کے ہم نے ایٹ کر دی ہیں ایک ٹیبل اسپون نمک حسب زائق کا ہے اس کے علاوہ ایک ٹی اسپون زیرہ پاودر ہے اور آدھا ٹی اسپون کالی مرچوں کا پاودر ہے ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح اور چکن کے ساتھ تھوڑی دیر پکا لیں گے ہم یہاں پر ہیلپینو ساوس ایٹ کریں گے تو یہ بہت آسانی سے ہر جگہ آویلیبل ہوتی ہے اس پوائنٹ پر میں یہاں پر ون ایٹھ کپ کے قریب ہیلپینو ساوس ایٹ کروں گی جو کہ دو ٹیبل اسپون ہوتی ہے اگر یہ آپ کے پاس موجود نہ ہو تو آپ کوئی سی بھی گرین ساوس ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اور اب یہاں پر میں نے ایٹ کر دیا ہے بیل پیپرز ریڈ اور گرین کارٹر کارٹر کپ ڈائس کر کے ساتھی ہم نے ایک کپ کونز ایٹ کر دی ہیں یہ سویٹ کونز ہیں اور فروزن ہیں تو ان کو اچھی طرح سے پکا لیں گے اور جب یہ تمام چیزیں پک جائیں گی تو یہاں پر مزید ہم ون ایٹھ کپ ہیلپینو ساوس ایٹ کریں گے اور اسے تھوڑا سا مکس کر کے چولے کو بند کر دیں گے تو آپ اس ساوس کو ضرور ایٹ کیجے گا ورنہ پھر آپ کوئی سی بھی گرین ساوس ایٹ کر لیں جس طرح سے اس کا سپائس لیول ہے اور آپ جتنا پسند کرتے ہیں اسی حساب سے اسے ایٹ کر لیں اب ہم یہاں پر تین طرح کی چیز ایٹ کر رہے ہیں آپ کوئی ایک چیز بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو میں نے موزریلا چیز اور چیز ساتھ ہی میں نے کریم چیز ایٹ کی ہے تمام جو چیز کی مقدار ہے وہ آدھا آدھا کپ کے قریب ہیں آپ اندازے سے ایٹ کر لیں اور چولے سے اتارنے کے بعد ایٹ کریں انہیں وہ مکس کر لیں اچھی طرح سے اس کے بعد ساموسا ریپ لے کر اسے بیچ میں سلری لگا دیں سلری ہم میدے اور پانی کو مکس کر کے بنا لیتے ہیں برابر برابر مقدار میں اس کے اوپر دوسرا ساموسا ریپ رکھیں گے اور دو ٹیبل اسپون کے قریب یہ مکسچر ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے پہلے والا ریپر ہم نے پلیس کیا تھا اس کو ہم پہلے فولڈ کریں گے اور دوسرے والے جو ریپر ہے اس کو بعد میں فولڈ کریں گے اور تمام اطراف سے اسے سیکیور کر لیں اور لاسٹ میں بھی اسے سیکیور کر لیں اچھی طرح سے باکس شیپ میں ہمارے ساموسے ریڈی ہو جائیں گے اسی طرح سے تمام ساموسے آپ ریڈی کر لیں تقریباً سولہ سے اٹھارہ تک یہ ساموسے بہت آرام سے بن جائیں گے اس سائز میں تو انہیں بنانے کے بعد ہم ایک انڈا لے لیں گے میں نے لاسٹ سائز کا ایک انڈا لے کر اسے پھیٹ لیا ہے دو کب کے قریب بریڈ کرمز لے لیا ہیں انڈے میں ڈپ کریں گے پہلے ہم اسے اس کے بعد ہم بریڈ کرمز سے کوٹ کر لیں گے اس ساموسے کو اور اسی طرح سے تمام ساموسے آپ ریڈی کر لیں اور اسی پوائنٹ پر آپ انہیں فریز کر سکتے ہیں تو آپ انہیں فریز کر کے رکھ دیں اور پندرہ سے تیس دن تک آپ انہیں بہت آرام سے استعمال کر سکتے ہیں تیل کو گرم کر لیں اور اس میں میڈیم ہیٹ کے اوپر رکھ کر آپ انہیں فرائے کریں ایک سائٹ سے اچھا سا کلر آجائے تو دوسری سائٹ سے بھی فرائے کر لیں بہت تیزی سے انہیں نہیں پکنا چاہیے تاکہ اندر تک یہ اچھی طرح سے جو ساموسا ریپس ہیں وہ پک جائیں چپ کے ساتھ انہیں سرف کریں ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ